ہی علم الفلح رضی اللہ عنہم وَالَكَانَ رَجُلُ فِي حَيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صل اللَّهِ عَلْيَوْا سَلَّمِ اُدَأَ رَعَوِيًّا فَقَصَاحَاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَل اللَّهِ عَلَيُوْا سَلَّمِ وَتَمَنَّئِتُ أَنْ أَرَعُوِيًّا فَقُسْسُهَا عَلَى النَّБِي صَل اللَّهِ عَلَيْوْا سَلَّمٍ وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًا عَزْبًا وَكُنْتُ عَنْعُمُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَرَعَيْتُ فِي النَّامِ كَأَنَّا مَلَجَيْنِ أَفَذَانِ فَذَهَبَابِ إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَا مُتْوِيَةٌ كَبَيِّ الْبِرُ وَإِذَا لَهَا قَرْنَان كَقَرْنِ الْبِرُ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ وَجَالْتُ عَقُرْ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِيُهُمَ مَلَقٍ فَقَالَ عَلِي لَمْ تُرَا فَقَسَسْتُهَا عَلَى حَفْصَة فَقَسَسْتَهَا حَفْصَةَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ صَلَّى نِعْمَ رَجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُسَلِّ مِنَ اللَّهِ قَالَ صَالِمْ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنَعْمُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيْنَا اس حدیث کو امام مخاری رحم اللہ نے نقل کیا اور قدرِ طویر حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنوما کا واقعہ ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی شرس باق دیکھتا تو وہ اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیتا تھا سو میری دی خواہش ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور نبی علیہ السلام کے سامنے اس کو پیش کروں میں اس وقت بلکل نوجوان تھا اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں میں مسجد میں ہی سویا کرتا تھا یعنی مسجد نبوئے میں سو میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ دو فریشتے مجھے پکڑ کر جہانم کی طرف لے گئے دو فریشتے آئے انہوں نے مجھے پکڑا اور جہانم کی طرف لے گئے اس کی مدیر تھی یعنی دیوار چار طرف جہانم کی فرمایا جیسے کہ گوئے کی مدیر ہوتی ہے اور اس کے دو جانب تھے اس میں سے کچھ شناسہ لوگوں کو میں نے دیکھا تو میں نے اس میں دیکھا جہانم میں تو کچھ جان پہچان کے لوگ بھی مجھے وہاں پر نظر آئے جہانم سے اللہ کی پناہ تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے بکارا اور میں نے کہا جہانم سے اللہ کی پناہ جہانم سے اللہ کی پناہ جہانم سے اللہ کی پناہ تین مردہ میں نے یہ کہا اسی حسنا میں یعنی اسی دوران میں ایک فریشتے سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا گھبراؤ نہیں بس بات یہاں ہے میں نے اس واقعے کو حفظہ رضی اللہ اترانہ سے بیان کیا کہ میں نے رات میں ایسا ایسا بات دیکھا تو اس واقعے کو حضرت حفظہ نے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر دو یا خود حضرت حفظہ نہیں اس کو ذکر کر دیا آپ نے فرمایا ہے کہ عبداللہ یعنی تیرا بھائی جو ہے اچھا آدمی ہے نیک انسان ہے کاش کہ وہ تحجد کا اعتمام کرتا اچھا تو ہے آج بھی اس میں اچھائیاں بہت ہیں لیکن مزید اچھائی پیدا کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا اگر وہ تحجد بھی پڑھ لیتا جس کے بعد ان کے جو غلام کے رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم بہت کم راہوں میں سویا کرتے تھے یعنی راہ میں کسرت سے عبادت کیا کرتے تھے ایک طریق روایت ہے اور جس میں کئی مسائل اس سے مستمت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ اللہ آج کے نبی علیہ السلام کی حیات اور مماد کا بھی اس میں حل ہو گیا کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا قان الرجلو فی حیاتی رسول اللہ علیہ وسلم امہ کا کوئی آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو گویا کہ آپ جب تک زندہ تھے تو ہر آدمی کا یہ معمول تھا اور ہر مسلمان جب بھی کوئی خواب دیکھتا تو وہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتا تھا اور جب حیات کا لفت آیا تو اس کے ساتھ مماد زندگی کے ساتھ موت لگی رہی ہے تو پتا جلا کہ اللہ آج کے نبی علیہ السلام کے موت کے بعد بھی یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور کسی نے کسی کو اپنا خواب عیاد نہیں کیا دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی آدمی اچھا خواب دیکھے تو جیسا کہ عزیز میں ہے اگر تم اچھا خواب دیکھو تو اپنے ساتھی سے بیان کر دو اور اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو کسی سے بیان مت کرو اور یہ کہ بائیں طرف کروٹ لو اور تین مرتبہ دھو 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 کہو یا حوض بللہ امیر شیطان رجید کیونکہ اچھے خواب جو ہوتے ہیں وہ منجانی بللہ ہوتے ہیں اور دھرے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں ایک مسئلہ اس میں یہ بھی پتا چلا آپ کو کہتے ہیں کہ وَقُنتُ غُلَامًا شاہبًا میں نوجوان تھا بالکل جوانی کی ابتدائی عمر میں تھا وَقُنتُ آنامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَىٰ اَحَدِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی مسجد میں مسجدِ نبوئی میں میں سویا کرتا تھا تو پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی مشکور ہے اور ایک کے اس کے سونے کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو بہرحال وہ مسجد میں راہ گزار سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ مسجد کو راہ گزارنے کے لئے بنایا جائے اتفاق کیا ہم نے جسا ایک کوئی مسافر ہوتا ہے ایک کوئی مسافر ہمارے پاس آتا ہے یا کہ ہم مسافر ہو کر جاتے ہیں تو جواز اس بات کا ہے کہ بہرحال وہ مسجد میں آرام کر سکتا ہے اور مزید میں سو سکتا ہے ایک بات یہ بھی پتا چاہیے کہ جہنم کا وجود ہے کیونکہ ایک ذرقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ آج جنت اور جہنم کا وجود نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو بنائے گا درہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے صلی اللہ علیہ وسلم جب ہو میراج کے تشریف لے گئے دعا پر سلام نے اپنی آنکھوں سے جنت کو بھی دیکھا جہنم کو بھی دیکھا اور پتا چلا ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود ہے اللہ پاک نے پہلے ہی سے اس کو تیار کر رکھا ہے ایک اور مسئلہ یہ میں پتا چلا کہ جب کبھی آدمی کو جہنم کا تصور آ جائے یا اس کا خیال آ جائے اس کے جو شولے ہے اس کی جو حال ہے اس کی جو شدت ہے اس کی جو سختی ہے وہ اگر آدمی کو محسوس ہو تو کہا اعوذ باللہ من النار اللہ میں آپ سے بنا چاہتا ہوں اللہ میں آپ سے بنا چاہتا ہوں ایک حدیث اللہ کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمائے کہ جو شخص مغرب کے بعد مغرب کے نماز کے بعد کسی سے گلام نہ کرے کسی سے بات نہ کرے اور سات مرتبہ کہے اللہم انی اعوذ بیکا من النار و اصحال کر جنہ اللہ اپنے دوبار میں کہہ لے کہ اللہ میں جنت سے تیری پنا چاہتا ہوں اور جہنم جہنم سے تیری پنا چاہتا ہوں اور جنت اس سے مانگتا ہوں سات مرتبہ اگر کوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کر دے گا اور ایک حجی سے کہ کوئی بندہ اگر تین مرتبہ کہے اللہم انی اعوذ بیک من النار اللہم انی اعوذ بیک من النار تو جنت کے جہنم کہہ کی ہے کہ اللہ تو اس کو مجھ سے بچا لے یہ بندہ جو مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے تو اس کو آغاز کر دے اور کوئی کہے اللہم انی اعوذ بیکن جنہ 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 دے اللہم انی اعوذ بیکن جنہ دے اللہم انی اعوذ بیکن جنہ دے تو جنت کہہ کی ہے اللہ اس کو دے دے عذاب سے مطلبے کے بچانے والا ہے اور ہر وہ چیز ہر وہ منظر جس سے اللہ کا عذاب یاد آتا ہے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا عذاب سے پناہ مانگے مطلب سہلاب کا ذکر جنرہ آج کل جیسا کہ نیوزوں میں ہیں پیپر اور غرامی آ رہے تھے اللہ کی پناہ پڑھوسی ملک میں بڑا سہلاب آیا ہوا ہے ہزاروں لاکھوں جانی تنک ہو رہی ہے بے شمار املاک پر نقصان پہنچا ہے تو ایسی صورت میں ہم اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ اس طرح کی عذاب سے ہماری فرماؤں تو جب بھی کبھی ہم کسی عذاب کو دے گے کسی معاملے کو دے گے کسی سب چیز کو دے گے تو اللہ سے اس کی پناہ طلب کریں اور ایک بات آخری جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند دیدہ جیسا کہ اللہ ہاں جنہ میں سلام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما کے بارے میں فرمایا تھا نعم الرجل عبداللہ لو کانا یسلی من اللہ اگر رات میں نماز بڑھے تحجید گدا بن جائے تو بڑا اچھا آدمی ہے اور بہت ہی بہت خوب آدمی ہے تو جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بطور خاص بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے اور اللہ کا انام اور احسان اس جوان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے یا کسی سفر میں ہوتا ہے اور وہ معمول کے مطابق جیبادت نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی عجر دیتا ہے اس کو وہی ثواب دیتا ہے جو اس کا اپنا معمول تھا جوانی میں یا سہد کے دمانے میں آج بیماری کے وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے اللہ سہد کے دمانے کا عجر اس کو دے گا آج بڑا میں کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے اللہ جوانی کے عمل کا عجر اس کو دے گا تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے کہ آج بھی جوانی میں نیک بن جائے اور جوانی میں اللہ کا عبادت کو دار بڑ جائے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیس کو جاننے سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے سبحان اللہ بحمدی سبانک اللہ و بحمدک شہد اللہ 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 سبانک اللہ سبانک اللہ سبانک اللہ سبانک اللہ سبانک اللہ سبانک اللہ